اسلام علیکم میرا نام قرط علی ندیم ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے محفوظ ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں موجود ہوں گے ہم لوگوں کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ایک وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے ہر طرف ایک نفسہ نفسی کا عالم ہے ایک خوف و حراس جو ہے وہ ہر طرف پھیلاوا ہے اور ہر شخص اس سوچ میں اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا ایسے میں اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو آج ہی کی خبروں کے مطابق پاکستان میں تقریباً ہزار کیسز جو ان کا انکشاف ہو چکا ہے اور یہ تعداد بڑھتی چلی جاری ہے چاہے وہ افیکٹیز ہوں یا چاہے وہ اموات ہوں پاکستان میں بھی یہ چیز تیزی سے پھیلتی چلی جاری ہے اور یقیناً یہ ایک پریشانی کا عالم ہے پریشانی کی صورتحال ہے اور ہمیں اس سے بروقت نمٹنا ہے ہمیں اس پر بروقت قابو پانا ہے وہ کونسی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جن پر عمل کر کے ہم لوگ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں ہم لوگ اس وبا پر قابو بھی پاسکتے ہیں اور اسے پھیلنے سے بھی روک سکتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ ہم اپنے سے متعلقہ جتنے بھی لوگ ہیں یا اپنے رشتدار ہیں اپنے دوست ہے باپ ہیں یا ہمارے سے ملنے جلنے والے ہمارے اردگرد کے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں کستہ سے محفوظ رکھ سکتے ہیں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور گورمنٹ ہو یا ویسے ہم سوشل میڈیا پر دیکھیں تو پوری ہماری نیوز فیڈز جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں اس طرح کی چیزوں سے ہر کوئی اپنا اپنا ایک نظریہ جو ہے وہ پیش کرتا ہے چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں چاہے وہ حکومتی ارکان ہوں ہر کوئی ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح سے ہمیں کون سی عادتیں ہیں جو آج کل اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھ سکیں ان کے ساتھ ساتھ سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھیں ہم اس بیماری اس وبا جو ہے اس وائرس کی نویت کو اس کی سنگینی کو سمجھیں اسے تصمیم کریں کیونکہ ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یا تو لا علم ہیں یا جنہیں اگر علم ہے بھی تو وہ اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں وہ اس چیز کو نگلیکٹ کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیوں وہ انکنسرن ہے وہ ابھی بھی باہر جا رہے ہیں وہ ابھی بھی ادھر ادھر پھر رہے ہیں انہوں نے ابھی بھی اپنی نکل و حرکت کو محدود نہیں کیا یہ دیکھیں یہ ایک بہت غلط پریکٹس ہے ہمیں اسے بالکل پروموٹ کرنا نہیں چاہیے کیونکہ اگر ہمیں آرڈر کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے یا ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں جو کہ صحت سے منسلک ہیں یا جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جو ہمیں اس چیز کی تلکین کر رہے ہیں بار بار کہ ہم اپنی نکل و حرکت کو محدود کریں ہم اپنے آپ کو گھروں میں محصور رکھیں اور جتنا ہو سکے ہم اپنے آپ کو اس چیز سے بچانے کی کوشش کریں جتنا ہو سکے ہم کسی بھی قسم کے کانٹیکٹ سے دور رہیں ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم اس مسئلے کی سنگینی کو نہیں سمجھیں گے تو ہم کبھی بھی اس کے حل کی طرف نہیں جا سکتے اور اگر ہم تو بج جائیں شاید اللہ تعالی نے ہماری زندگی لکھی ہو ہم لوگ بج جائیں اس وبا سے لیکن خدا نہ خاص تھا اگر ہم لوگ کیریئرز ہیں اور ہماری وجہ سے کسی اور میں یہ وبا منتقل ہو جاتی ہے تو اس طرح تو بہت سارے لوگ اس کا شکار ہوتے چلے جائیں گے اور ہمارے سامنے ہیں ہم خبروں میں سنتے بھی آ رہے ہیں پڑھتے بھی آ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے کیسز میں جن میں لوگ انفیکٹڈ تھے انہوں نے بہت سارے لوگوں سے کانٹیکٹ کیا انہیں پتا ہی نہیں لگا اور ان کی وجہ سے مزید بہت سارے لوگوں میں یہ چیز منتقل ہو گئی تو دیکھیں کہ یہ چیز اس طرح سے پھیلتی چلی جاری ہے اور یہی وجہ ہے کہ کیسز جو ہیں وہ رک نہیں رہے کیونکہ ہم لوگ شاید کہیں نہ کہیں ابھی بھی غفلت کر رہے ہیں ہم لوگ شاید کہیں نہ کہیں ابھی بھی کوتا ہی برد رہے ہیں تو کلیز اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھیں اس ایشو کو سمجھیں سمجھیں اس چیز کو کہ یہ ایک حقیقت ہے کرونا وائرس یا کوویڈ نائنٹین جو ہے وہ ایک حقیقت ہے ہمارے سامنے یورپی ممالک ہیں ہمارے سامنے اٹلی کی مثال ہے ہمارے سامنے چائنا کی مثال ہے جہاں سے یہ چیز شروع ہوئی تھی وہ ممالک ایسے ہیں جن کے پاس ہر وسائل موجود ہیں ان کی ہر طرح کی جتنی بھی جدید ٹکنالوجی ہے جدید میڈیسنز ہیں ہر طرح کی چیز تک ان کی رسائی ہے لیکن پھر بھی اگر ان کا یہ حال ہے تو ہم لوگ جو کہ ابھی بھی ایک ڈیویلپنگ کنٹری ہے ایک ڈیویلپنگ ایکانومی ہے ہم لوگ کس طرح سے اس چیز سے نمٹ سکیں گے تو انڈویجویلی بھی حکومتی سطح پر تو یہ چیزیں ان پر قابو پانے کی ضرورت ہے ہی اور سنجیدگی کی بھی ضرورت ہے لیکن انڈویجویلی بھی ہمیں اس مسئل کی سنجیدگی کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں خود بھی سنجیدہ ہونا چاہیے اگر ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی اس چیز سے لا علم ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تک شعور پہنچائیں ان تک اس چیز کو پہنچائیں ان تک اس پیغام کو پہنچائیں کہ کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر ہم بہت ساری جانیں بچا سکتے ہیں تو اگر ہمیں بروقت اس چیز پر قابو پانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو صدھارنا ہے آج اس چھوٹے سے ویڈیو پیغام کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم کورونا وائرس کی حقیقت کو سمجھیں ہم اس چیز کو سمجھیں کہ کورونا وائرس ایک ریالٹی ہے اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور ہم لوگ صرف یہ کہہ کر کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں یا اللہ مالک ہے ہم لوگ باہر اس مسئیبت کو خود سے دعوت نہیں دے سکتے ہمیں خود بھی اپنے آپ کو محفوظ کرنی کی ضرورت ہے اپنی طرف سے جتنا ہو سکے احتیاطی تطبیر اپنائیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے جتنے بھی عزیز و اکارب ہیں ان کو بھی تلقین کریں اس چیز کی اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دیں تو اس مسئلے کو سمجھیں اس حقیقت کو تسلیم کریں اور پہلے تو یہ ایک ویڈیو پیغام جو ہے یہ ایک سیریز کی جو ایک کڑی ہے پہلے ہم آج اس چیز کو سمجھیں گے کہ کورونا وائرس جو ہے وہ بیسکلی اس کے سمٹمز کیا ہیں ہمیں بے تہاشا ویڈیوز سے ریلیٹڈ مل جاتی ہیں ہماری پوری نیوز فیڈ جو ہے وہ بھری پڑی ہوتی ہے کورونا وائرس کے سمٹمز سے ان کی احتیاطی اس کی احتیاطی تدابیر سے تو ہمیں ان کو واقعی پڑھنے کی ضرورت ہے ہمیں اس کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے اسے اگلی جو ویڈیوز ہوں گی اس میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے گھر بیٹھ کر اگر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگ سوشل ڈسٹنسنگ اور سیلف آئیسولیشن جو ہے اس کو اپنائیں تو گھر بیٹھ کے ہم لوگ کس طرح سے اس چیز سے نمٹ سکتے ہیں اپنے ٹائم کو پروڈکٹیولی کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس چیز پر انٹریکٹ کریں جتنا زیادہ ہو سکے اس چیز پر بات کریں تاکہ ہم لوگ انگیج بھی رہیں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف ایکٹیوٹیز جو ہیں ان کو بھی جاری رکھیں اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپ ڈیٹڈ بھی رکھیں تو آج کا یہ جو پیغام ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ پلیز اگر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی نقل حرکت کو محدود کریں تو برائے مہربانی اس چیز پر عمل کریں ہمیں ضرورت ہے اس وقت اس چیز پر عمل کرنے کی کیونکہ اگر ہم لوگ اپنا کانٹیکٹ کم نہیں کریں گے تو ہماری وجہ سے بہت سارے لوگ اور اس چیز سے متاثر ہو سکتے ہیں اور ہم لوگ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے تو پلیز اپنے اپنے گھروں میں رہیں اپنے سے جتنے بھی ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز کی تلقین کریں ان کو سمجھائیں کہ ہمیں گھروں میں رہنے کی ضرورت کیوں ہے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہم تک پہنچائی جا رہی ہیں ان کا استعمال کریں انہیں اپنائیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں تینکیو